مارکیٹنگ ون ٹن چینل کے ناظرین کو السلام علیکم میں ہوں محمد عمر فارو آج کال ناظرین انسان اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طریقہ تعلیم رائے جو العمل ہے جس کا نام ہے ڈسٹنس ایڈیوکیشن ڈسٹنس ایڈیوکیشن کا نام جو ہی ہمارے زبان پر آتا ہے ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دماغ میں علم اقبال اپن ایونسٹی کا نام گھوم جاتا ہے جب ہم علم اقبال اپن ایونسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو علم اقبال اپن ایونسٹی ہمیں داخلہ فیس کے بدلے ہمیں کتابیں بجوا دیتی ہے جب ہم کتابیں وصول کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک لائے عمل ملتا ہے کہ ہم نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے اس لائے عمل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں ایک نصف کورڈ کی دو اور جبکہ ایک مکمل کورڈ کی ہمیں چار آسائنمنٹس لکھنا ہوتی ہیں اگر ہم بار وقت دیئے گئے سکیجول کے مطابق آسائنمنٹس لکھ کر اپنے ٹیوٹر کو جمع نہیں کرواتے تو ہم فیل تصور کیے جاتے ہیں چاہے ہمارا پرچہ پاس کیوں نہ ہو جائے لہٰذا اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر ہم آسائنمنٹس بار وقت جمع نہیں کرواتے تو ہم فیل تصور کیے جائیں گے اور ہمیں پرچہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ میرے پاس ایک ریکارڈ ہے یہ ہے بی اے کا ریزلٹ کارڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو کبھی اس میں ہمارے پاس یہ ٹوٹل دو سو اٹھاسی نمبر آئی ہے آسائنمنٹس میں سے جبکہ امتحان میں ہمارے پاس سکسٹی تری نمبر آئی ہے تو اب طالب علم یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ترے سٹھ نمبر دو امتحان میں آگیا ہے اور آسائنمنٹس میں سے صرف تین نمبر ملے یہ اگر ہم دوسری اس کی مثال لے لیں یہ جو طالب علم کا کور نمبر ہے چار سوٹھا ون کور نمبر ہے تری فوری سیون اس کے آسائنمنٹس میں سے مارکس ہیں اور سکسٹی فائی اس کے امتحان میں سے مارکس آگیا ہے اور ٹوٹل اس کے جو کنفلکٹیڈ مارکس بنے وہ بہتر بن گئے پھر انسان سوچتا ہے یہاں پہ وہ جو طالب علم ہے وہ کہتا ہے کہ جناب پینسٹھ ہے میری امتحان میں سے آگیا اور یہ بہتر نمبر جو ہیں سیونٹی ٹو مارکس جو ہیں یہ ٹوٹل بن گئے یعنی کہ میرے تین سو سنتالیس اسائنمنٹ کے نمبر صرف ساتھ نمبر بنے یار یہاں پر دیکھ لیں یہ بھی یہی صورتحال ہے یہاں پر بھی کہ تین سو پینتیس نمبر اس کے اسائنمنٹ میں ہیں پچپن نمبر اس کے امتحانی پرچہ جو اس نے دیا تھا بیٹھ گئے اس میں ہیں اور ٹوٹل امتحانات اور اسائنمنٹ کے نمبر ملانے کے بعد اس کے ہو گئے ہیں ٹوٹل چونسٹھ نمبر تو کیا یہ واقعی ٹھیک ہے اس کے صرف نو نمبر اسائنمنٹ کے لگیں بہرحال یہ بات طالب علم سوچ رہا ہوتا ہے اس سے ایسی بلکل کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کے اسائنمنٹ میں اسے تھوڑے نمبر ملیں اور اس کے پیپر میں زیادہ نمبر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ کے جو کریٹیری وہ تھرٹی پرسنٹ مارکس اس کے کاؤنٹ کی جاتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ مارکس جو اس کے فائنل پیپر کے کاؤنٹ کی جاتے ہیں اب دیکھیں ایک طالبی لے میں جس کے تین سو پچاس نمبر جو آگئے وہ اسائنمنٹ میں آگئے اور اس کی چار جو مشکیں اس نے لکھی تھی ہم اس کی چار مشکیں تقسیم کرتے ہیں تین سو پچاس پہ جو جواب آئے گا اسے ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو وہ بنتا ہے چھبیس تشاریہ پانچ پرسنٹ اور اس کے فائنل امتحان کی جو نمبر ہیں وہ سکسٹی فائیو ہیں اور سکسٹی فائیو کا ہم نے جب سیونٹی سے ملٹیپل آئی کے سیونٹی پرسنٹ اس کا لیا تو وہ اس کے نمبر بن گئے پنتالیس تشاریہ پانچ نمبر تو جب یہ پنتالیس تشاریہ پانچ اور چھبیس تشاریہ دو پانچ کو آپ اس میں جمع کرتے ہیں تو اس کے بہتر سیونٹی ٹو نمبر بنتے ہیں اور ہم اسی مثال کو لیتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے جو پکچر دیکھی ہے اسی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ تصویر ہمیں کیا بات رہتی ہے کہ جو ہمارے پاس مکمل کریڈٹ ہوتا ہے جس میں جسے مکمل کریڈٹ کہنے ہیں نصف اوپن ایسٹی میں دو کریڈٹ آ رہا ہوتے ہیں ایک نصف ہوتا ہے ایک مکمل ہوتا ہے چار اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو نصف ہوتا ہے اس میں دو اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور یہ بات جانب میں رکھے گی کہ آپ کے جو نصف کوڈ ہوگا اس کے جو نمبر ہوں گے یہ دو سو سے زیادہ نہیں ہوں گے اگر دو سو سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ نصف کوڈ نہیں ہے وہ مکمل کریڈٹ ہے اب ایک طالبیل میں اس کے دو سو اٹھاسی مارکس جو آگئے یہ اسائنمنٹس کے ہیں چار اسائنمنٹس کو ہم نے اس پر ڈیوائیڈ کر دیا یہ ہمارا بن گیا اکیس ایسے پرسنٹ اور اس کے سکسٹی سکس پرسنٹ امتحان میں سے آگئے اور اس طرح اس کے ٹوٹل مارکس کا بن جائیں گے سکسٹی ایٹ مارکس اس کے ٹوٹل بن جاتے ہیں پھر ہم ایک اور مثال یہاں پہ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ نمبر اس کے ایڈ کیے تین سو سنتالیس نمبر ہیں چار اسائنمنٹس ہیں اور جبکہ اس نے امتحان میں اس کے جو نمبر ہے وہ سیمٹی ٹو ہے اور جب ہم نے نمبر ہو گئے تو پھر دوبارہ ہمیں کوئی اور مثال لیتے ہیں کہ ایک طالب علمہ جس کے اسائنمنٹ میں مکمل کر رہیٹ ہے جس میں اس کے تین سو پینتیس نمبر ہیں چار اسائنمنٹ میں سے اور اس کے امتحان میں ففٹی فائیو مارکس ہیں اور اس طرح اس کے کونفلکٹیڈ مارکس جہاں وہ چونسور بن جاتے ہیں اس طرح سے ناظرین جو ہے وہ اسائنمنٹ کی جو ویٹی جا وہ تھرٹی پرسنٹ ہے اور فائنل پیپر کے مارکس کی ویٹی جو وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ خود بھی اپنے مارکس جو ہیں وہ نے ان کے وہ نکال سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر جتنے اسائنمنٹ میں سے آئے ہیں تقسیم جتنی اسائنمنٹ سے وہ کر دینی ہے ضرب تیس بٹا سو کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ جواب آ جائے گا اور جو امتحانی نمبر جو آپ نے حاصل کی ہیں اس میں امتحانی نمبرات ضرب ستر بڑا سو جب کریں گے تو آپ کے پاس یہ پرسنٹیج ہوگی اس پرسنٹیج کو اور انسانمنٹ کی پرسنٹیج کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کے کنفلیکٹڈ مارکس بن جائیں گے خوش و خورم رہیے اللہ حافظ